ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے خیبہ جب پتا ہوا اسے شعر بنا کے جو ہے وہ اصحاب کو زمینے دی گئی اور اس میں تلیمات ساری کی ساری بات یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے علم حاصل کرتا ہوں کہ ڈرتے ہیں کہ ہی اگر ہم جو پیچھے کچھ غلط کر رہے تھے تو وہ خیر ہمارے لئے وہ بال نہ مان جائے لیکن وہ غلطی ہو جائے تو اس میں بندہ توبہ کر کے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو علم حاصل کرنا ہر فیلڈ کے بارے یہ فرض ہے جتنا فرض ہے وہ تو فرائد کے علم حمل کرنا فرض ہے جیتنا نوپل کا بھی ہے اور مصطحب کا بھی ہے میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں ہم دارو بار کرتے ہیں تو ایک دن وہاں کسی کورس میں جیسے کوئی بات چڑھ رہی تھی تو بتایا گیا کہ ایک واقعہ سب آیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے انہوں نے ایک دوکان پھولی جو خودیوں کے بس تھے جیسے قریانہ کی دوکان ہوتی چھوکی دوکان تھی پھولی اور کچھ عقصے گباد انہوں نے بند کر تو یہود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت بنا گئے کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں بہت فیضہ تھے دیکھیں جب مسلمان نجارت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوکے کر رہا تھا سچا تادر تھا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کر رہا تھا اس میں برکت بھی تھی اور وہ خوش بھی تھے پورا طول بھی تھا چیز بھی اچھی تھی تام بھی مناسب تھا تو انہوں نے چانک دوکان بند کر دی ایک مینہ دو مینہ دو مینے گریب انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے دوکان کھولی اور اس کو عقص بند کر دی ہے تو آپ انہوں کو بلائیں کیا وجہ کوئی شکایت ہے تو ہم اس کو عقصر ردی کے لیے دیا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلائیا اور اسے پوچھا کہ آپ دوکان جو ہے وہ آپ نے دیارت محمد کیوں بلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیا یا رسول اللہ میرا مقصد محمد کو نفع حاصل کرنا نہیں تھا میں تو آپ کی محفل میں آیا میں نے ایک بشارت سنی کہ جو شخص اپنا بیچا ہوا سودا بغیر ہیل و عجت کے واپس لے لے گا اس کو میں جنت کے اندر محل کی گارنٹی دے تو میں نے دوکان کھولی کوئی واپس ہی نہیں آتا خرا سودا واپس کون کرتا ہے سستا خرا سودا تو کرتا رہ کرتا رہ ہمارے جاتا بڑی دوسرے چونچے پانچے دن بند کرتا لیکن وہ بھی چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے ہیں دو ہینے کے بعد کہتے ہیں ایک یہ ہو دی بچا کوئی چیز واپس کرنا ہے میں نے اس کا ماتھا چومہ وہ چیز رکھی اور اس کے بعد میرا مقصد پورا ہو گیا میرا مقصد حاصل کرنا تھا تو یہ بات میرے ذہن کے اندر بیٹھتے ہیں ہم کاروار کرتے ہیں داگے کا ہمارا کاروار ہے ہم ہمارے مارکیٹ میں سوچ چل رہا تھا رسم اور رواد جو ہوتے ہوں چلتے آتے ہیں ہم وہ اسے سیکھتے ہیں کوئی تعلیم دام حاصل کرتے نہیں اب یہ سلطہ شروع ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کچھ اس کو بیگ بورے کرتے ہیں بورے کر ہم نے بیچ دیا تو ہم واپس سمیتے تھے اس میں ایک وقت یہ بھی ہوتی تھی کہ اس وقت میں نوڈر جو ہے اس کو پر جاتے تھے بورے پھر اٹھا کے تھنکے تھے مقصان پہنچنے کے بندشت تھا لیکن عمومن دین میں یہ ہوتا تھا کہ بھی مارکیٹ اوپر نیچے آتا ہوتا ہوتا رہتا ہے اس لیے ہم کوئی چیز واپس کبھی دیتے نہیں تھے کہ جو سوڑا ہو گیا ہو گیا تیزی ہو تو کہتا ہے تلیا ہوئی تو ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے کچھ بورے بیچے تادہ بات تادہ بات نہیں کہ میں نے واقعہ سنا تھا تو تو کچھ شخص ہے کہ دن بعد مارکیٹ نیچے چلی گئی اب میرے پاس آسٹال بھی تھا سارے کا سارا نیچے وہ بندہ آ گیا آ کے کہتا ہے کہ یہ ہم پاکے لے گئے تھے تو میرے ذہن میں چانل فی آر یہ نیچے آ گیا مارکیٹ بزار نیچے آ گیا پھر وہ ذہن میں آیا ہوا کیا صحابی کا میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کیسے مانگیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پرچی لکھ کر دی اس نے جناب آکے ناکو دام کل کر رہا ہے اس نے بڑے اگل دن لگائے اب مارکیٹ میں تراؤ تراؤ ہوتا ہے سارا جو میرے مسئلہ سٹراؤ وہ بھی مندے میں تھا یہ بھی مندے میں آئے تھا جیسے ہی بڑے آئے میں نے کیا مارکیٹ بڑھنی شروع ہو گی وہ بڑے جو واپس دے گیا تھا وہ بھی اسٹراؤ میں مکے اور جو میرے پاس یہ سٹاپ تھا اسی ہی بڑے بڑھنی شروع ہو گیا یعنی کہ دنیا کے نفع میں نے پھولی دے دیا میں نے دنیا کے نفع کے لئے نہیں کیا تھا میں نے تو ایک وہ اسورہ تھا بڑا مزہ ہے ابھی میں نے پھر دو یا تین پھر آئیسا ایسا ایسا بھول گیا انسان شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے تو پیچھے لگ گیا ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ مارکٹ تیز ہوئی تھی وہ بڑے کچھ واپس کرنے آگیا بندہ میں نے کہا یہ آپ تو غلط کر رہے ہیں وہ سارے چیزیں ذہن سے نکل گئی کر دو واپس مارکٹ ٹھیک ہے اب ماں اب سٹاک بھی تھا جیسے وہ بڑے جو ہے ایک غلط نظری کے ذریعے واپس لئے گئے اس کو غلط سمجھتے ہوئے تو وہ مارکٹ بھی نیچے بڑے بھی نیچے اور تو مکسان الٹا ہو گیا تو وہ وہ باب میں پھر پتا چلا کہ ذہن جب میں نے لڑایا یہ کیا ہو گیا تو پتا چلا کہ بجھے کوئے ایک سگندر تھا تو وہ بڑے کھا رہے تھے اس کو چھوڑ گئے دنیا کے انسان آخرت ہوئی جو ہے ہمیں نفسان اللہ کا اس سے بچائیں تو یہ اکیلہ مسئل کرتے ہیں تعالیٰ علم جو ہے نا وہ آگے نکلتا ہے ماسٹر کا وہ آخری کلاس میں وہی بڑھا رہا تھا تعالیٰ علم آگے نکلتا ہے وہ پروفیسر بن جاتا ہے ستر بن جاتا ہے تو تعالیٰ علم اللہ انت بن کر رہیں گے سیکھیں گے حضور صلی اللہ علم کی تعلیمات کو انشاءاللہ دنیا یہاں کا فیادہ قسرت بے شک نہ ہو برگت ہو گی سکون ہو گا تو الامین اکیڈمی کا بیسیکلی ہم نے یہ قیام ہے یہ اسی مقصد کے لئے کہ ہر شبہ کے مصروف حضرات جو ہیں وہ ان کو جن پاس آئین دیئے ہیں مصروفیت آج کل بہت بہت بڑی مصروفیت یہ موبائل کی رہی ہے یہ وارڈ سیپ جو ہے آج کسی نے مجھے پیجا کہ شاید یہ اس کے اوپر نہ پی پیسے لگنے لگے ہیں میں بڑا خوش ہوں میں نے کہا ٹیکس لگ جائے تو جان چھوٹے لیکن وہ کہنے لگے غلط ہی ہے تو ہم حیران ہوا کرتے تھے کہ صحابہ جو تھے ان کا قرآن سے شکاف کیسا تھا کہ دن میں پچیس پچیس مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اور اس میں ایسے مغن ہو جاتے تھے کہ بری بری رہا کی قرآن پڑھتے رہتے تھے یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سوچا کرتا تھا میں تو جب یہ دیکھا کہ میں بہت پچیس مرتبہ موبائل اپ ہوتا ہوں وارڈ ساپ دیکھنے کے لئے صبح کے پہلے یہ کام کرتا ہوں تو ہمارا دل محول کی وجہ سے ان گیجٹس میں اٹھا ہوا ہے ان کا دل جو تھا وہ خبریں ہمارا آج کی خبریں وہی سنی ہوتی ہیں ہم انہیں خبروں کو دوارہ سنو رہے ہوتے ہیں وہ آخر کی خبریں سنتے تھے وہ جنت کی خبریں سنتے تھے وہ دوزر کے مراحل اور آنے والے واقعات تھے اب ان کو سننا کرتے تھے وہ قرآن کو کوتے تھے حدیث میں کوتے تھے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس کام ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لگ جیا تو پھر تو ٹائم مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً کام نائم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر شعبہ کے مصروف احباب کو ان کی مصروفت کا مکمل احترام کرتے ہوئے مکمل دینی تعلیم جو ہے سکھانہ یا ابین اکیڈمی کا موٹو یہ ایک سوچ ہے نظریہ ہے ایک فکر ایک فکر ہے میرے شایخ حضرت مولان نظیر احمد صاحب احمد اللہ علیہ احمد صاحب کے والد احمد اللہ علیہ کرتے تھے کہ پھوٹی پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور ہم سے مصتفید ہو جاتے ہیں لیکن اس محلک شہر کے لوگ ہمارے پاس جنہوں کی ایک سوچ ہوتی تھی دعا بھی کرتے تھے تو وہی سوچ کو ہم نے پروان چکراتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا مفتی جو ہے مستقع عزیز کی صورت میں ایک خارکن عطا کر دیا تو ہمارا مقصد یہ یہ کہ دینی تعلیم کو عام کرنا دینی تعلیم کو ہٹی نہیں ہوئی ہے دنیا کے ساتھ جب سے ہم نے دنیا اور دین کو علیدہ کیے اس سے سمجھویا پسٹر میں جا رہے ہیں مسٹر اور مولوی علیدہ کر دیئے اسی وجہ سے پورا ہمارا ادبال شروع ہو گیا یہ زندگی گزارنے کا مکمل ذات حیات مطلعہ ہمیں دیا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ سرکین علامین اکیڈمی کا وجود میں آیا کہ مسلوکہ آپ کو ان کی مسلوکے سے پرانگے تو مکمل دین ہے ذنیم کا اس کے لئے ہم نے بہت سارے کورسز جو ہیں وہ ہم نے بیزائن کیے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ جو بھی آپ بس ٹائم ایک گروہ بنائیں دو چار پانچ چھ ساتھ بندے بلائیں مقبس کے ٹائم ہیں کسی قسم کا آپ نے دعائیں سیکھنی ہیں قرآن سیکھنا ہے ناظرہ ہے کچھ بھی ہے ہم آپ کو ایک استعاد انشاءاللہ کاری جو انہوں کو پروائیڈ کر دیں تاکہ جس وقت بھی آپ کو اس ٹائم ہو تو ہم یہاں آپ کو مرکبہ ماشاءاللہ جگہ بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم آپ کو ہر قسم کی دینی دینی اور جو دنیا میں مقام ہے یہ دینی کے استعاد ہیں بہت سارے جو کورسز ہیں یہاں جو ہوئے بھی ہیں قرآنی ڈبلومہ کورس ہوا ہے سیرت کورس ہوا ہے آسان عربی گرامور کورس ہم نے کیا میرا اب تجارت کورس ہوا ہے اس کے علاوہ ایک کورس ریزائن ہم کر رہے ہیں ایمان والوں اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو اپنے کو بڑے پیار یا یہاں لذینہ اپنے پیاروں کو کیا کیا خطا کیا سامن نرسلی کورس ہے عربی کورس ہے تجوید کورس ہے اور انشاءاللہ اولاد تربیت کورس ہے اس کے علاوہ مختصر عالم کورس بھی انشاءاللہ اور حدیث کا کورس بھی انشاءاللہ یہاں شروع کیا جائے گا اگر اس کے علاوہ آپ کے نظر میں کوئی ایسی چیز ہو جو جس کے بارے میں ہم مس کر رہے ہیں اگر آپ کو ایسی چیز ہے تو بتائیں اس کے لئے بھی ہم کوشش کر کے جو ہے ہم آپ کے لئے جگہ بھی ہے ہمارے پاس اسازہ بھی ہیں اور ہمارے پاس پورے کمبل ایکوپنٹ بھی ہے انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ فسیلیٹے کے ساتھ یہاں جو ہے اس کو مہیا کر دیا جائے گا یہ وقف کی صورت میں علمقین اکیڈوی کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس سوچ کو فروان چلایا کہ بھئی مسلوک آدمی جو ہے اس اس کے یہ وقف کی صورت میں آئے اس میں بہت زیادہ جو ہے سارے سارے اکھراجات اگریبا جو ہے وہ مسلوک جو ہے کچھ ہمارے حباب ہیں اللہ تعالیٰ نے دن میں ترقید ہے مجان معلومات کو اٹھا رہے ہیں تو کوشش ہماری یہی ہے کہ بھئی کوئی شوکے کے اندر جو ہے کسی قسم کی بھی ضرورت ہوگی یہ آپ ہویں بتائیں پیچھے جامعہ سامنہ میں بتا دیا ہے بہت بڑا ایک ادارہ ہمارے پاس مجود ہے پوری دنیا کے اندر اس کی وہ ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ کراچی کے اندر تاجر اور عالم فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے جامعہ رشید وغیرہ مگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسے سے تاجر بیٹھے ہوتے ہیں لگتا ہے جیسے بہت بڑے عالم ہیں تو پتہ ہے اور اللہ نے برکت بھی بہت عطاق ہے تو اس کے لئے ہم آپ بس آپ سے یہ دکھواز کرتے ہیں کہ اس عالمین اکیڈمی کو جو ہے دعاوں میں بھی یاد رکھیں اس میں حصہ بھی لیں جتنا رہ سکتے ہیں اپنے احباب کو اپنے بچوں کو اس کے اندر ضرور بیجیں اور اس کے لئے دعا ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کے اور بھی مقاصد ہمارے سامنے ہیں پہ پورا ایک اچھا ادارہ بنانا جیسے اکیڈمی ہے اس کو آگے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کمپیٹ کرسے ہیں کمپیوٹر کے اندر سائنس کے اندر عربی کے اندر اور قرآن کے اندر تو اس کے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے آپ ساتھ لوگ اس کے لئے دعا رہی جگہا شبہ حفظ قرآن بھی یہاں چل رہا ہے اور بچوں کے لئے ناظرہ بھی ہے صبح بھی ہے شام کو بھی رات کو بھی سکول میٹرک سائنس کے ساتھ ہمڑا رہے ہیں پورے پاکستان میں اگر پڑھا رہے تھے جو حفظ قرآن وہ سائنس کے ساتھ نہیں رہا تو ہم یہ سائنس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ دنیا کسی شعبہ پہ بھی ہم پیچھے نہ رہ سکیں تو بڑھوں کے لئے بھی شعبہ ناظرہ کی کلاسز ہم جو ہے ہمارے لئے اویلیبل ہیں اویلیبل اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ گروپ بنا لیں کچھ چھوٹا سا گروپ بنا لیں تو آپ کو ساتھ دے دیا جائیں گے اور اس کے علاوہ تو سب سے بڑا جو ایک ہمارا شعبہ ہے خواتین کا ان کے لئے با فردہ مکمل پاکیزہ محول ہے اوپر والے ہمارے ایسے کے اندر جو ہے ایک معالیمہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں اور با فردہ با فردہ کچھ وہاں بھی چڑ رہے ہیں کیونکہ مرد جو ہے گرس کے باہری رہ جاتا ہے لیکن کیونکہ بچوں نے ہر وقت جو ہے اپنی ماں کے پاس ہونے ہیں انہوں نے ماں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی شعبہ خواتین کے لئے پاکیزہ محول ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو دے سکیں کنزان کے اندر بھی ماشاءاللہ پورا دورہ قرآن ہوا اور اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا کورس چل رہا ہے تو ان کو جو ہے بہت زیادہ ضرورت بچوں کی تقبیت انہوں نے کہا ماں جو ہیں وہ قوم کی مہمار بچوں کو بنانے والا اور ان کے تقبیت میں کرنے والی اس کے لئے بھی ہمارے اس کے لئے ہم جو ہے آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے کہ ان میں سے جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھی اس چیز کو سلسل کو آگے بڑھایا جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے آگے ہم انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کر کے دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور یہاں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں خود بھی اس میں جو ہے کوشش کر کے شرکت کریں اور اپنے احباب کو بھی ان کے بارے میں ضرور بتائیں اس میں مسلمان جو تاجر کی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ وہ خائدہ ہو بہت سارے چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا صفات ہیں کیا کیا نیتیں کرنی ہیں وہ ہمیں بہت اچھا کہ بھئی کیسی نیت سے ہمیں مسلمان جو تاجر کی صفات ہیں کیسی نیت ہے وہ ہمیں اس نیت کو بدلنے سے رہو دل کرتے ہیں